مکران میں اٹھائیس اپریل کو ہونے والے تین روزہ پولیو مہم کے سلسلے میں ایک دیویجنل اجلاس کمیشنر مکران سعید احمد عمران کی صدارت میں ان کے دفتر منقد ہوا اجلاس میں ڈی ایچ او کے ڈاکٹر عبابا گربلوچے ڈیپٹی ڈیریکٹر ہیلپ ڈاکٹر اسلام آزار ڈیپٹی ڈیریکٹر ایڈوکیشن عبدالغفور احمد دشتی ڈی ایس پی طربت عبدالستار دشتی اے ڈی سی کیچ مقبول انور رین ڈی ایس او ڈاکٹر نوروس یاکوب اسسٹنٹ کمیشنر فالیٹیکل محمد جوان دشتی پی پی ایچ آئی کے ایڈی ایس ایم عبدالخالق شامل تھے اجلاوس کے دوران پنجگور اور گوادر کی ڈیسٹرک ہیلت آفیسرز اور ڈی ایس پیس کو آن لائن لیا گیا تھا اجلاوس کے دوران ڈاکٹر نوروس یاکوب اور ڈاکٹر عبابا گربلوچو اور دیکر شرکہ نے کمیشنر مکران کو 18 اپریل کو ہنے والے پولیو محمد کے حوالے سے بریفنگ دی جبکہ پنجگور اور گوادر کی ڈیسٹرک ہیلت آفیسرز نے پولیو محمد کی تیاریوں کے حوالے سے آن لائن بریفنگ دی اس موقع پر کمیشنر مکران سعید احمد عمرانی نے کہا کہ 18 اپریل کو ہونے والے پولیو محمد کو محصر طریقے سے چلانے کے لیے ہم سب کوئی کوارڈینیشن کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے محمد کے دوران ہیلت سینٹروں کے علاوہ ٹرانسٹ پوائنٹوں پر پولیوز ٹیم کو ایک حکمت عملی کی تحت متحرک کرنے کی ضرورت ہے اس دوران جہاں بھی ضرورت پڑی سیکیورٹی کی مکمل انتظامات کو یقینی بنایا جائے